موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث عبد الرحمن اور میرے ساتھ موجود ہے میری کوئنکر مرسونیا آج آپ کو لاہور میں موجود آرگانک ویلج کی سیر کرواتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ گاؤں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور گاؤں میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو آئیے چل کے آپ کو سیر کرواتے ہیں اورگانک ویلج کی اورگانک ویلج انٹر ہوئے ہیں اس کے بعد میں اور میرسونیا آئے ہیں یہاں پر ایک جو ہے کوئن ہے میرسونیا آج سے پہلے آپ بھی گاؤں سے بلاؤں کرتی ہیں زہری بات ہے جاتی ہی آتی ہیں کتنے سال پہلے آپ نے کوئن سے آخری بار پانی نکالا میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا نہیں دیکھا مطلب کہ سمجھے کہ بیس پچھے سال پہلے کی بات ہے جب یہ کوئن ہوتی ہے سر ایج نہ پوچھے نہیں میں کوئن کا پوچھتا ہاں پہلے دور میں ہوتے تھے تب ہم بہت چھوٹے تھے تو ابھی یاد نہیں ہے لیکن ہوتے تھے کوئن پہلے دور میں اگر آپ کو ہمارے کیمرومن صاحب دکھائیں میم یہ جو کوئن یہاں پر ہے لوگ اس سے کتنا انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو آج سے پہلے کی لائف یاد آئی جب پہلے لوگ اس طرح پانی نکالا گئے بلکل ایسے ہی ہے سر گاؤں میں کیونکہ اتنی فیسیلٹیز نہیں تھی تو لوگ جو ہیں وہ دور دراز کے کونوں سے پانی بڑھنے جاتے تھے اور اتنا حجوم ہوتا تھا آج کل تو لوگ یہ ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہیں وہ وقت ایسا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں پانی کی وہ نہیں فیسیلٹیز ہوتے تھے تب لوگ اس کو مشکت سمجھتے تھے لیکن آج اس کو لوگ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ اکدیمی ہو چکی ہے تو اب یہ چیز بڑی کم نظر آتی ہیں تو گاؤں میں بھی یہ چیزیں بڑی کم ایسے ہی مہم آج کل جو ہے نا سمجھے کہ گاؤں بھی سب موڈرن ہو چکے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو چلتے ہیں ابھی لے کے آپ کو میں اور میسونیا دوسری شائد پہ جہاں پر مہم مٹی کے برتن ہے ہاں بلکل پہلے دور میں کھانا مٹی کے برتنوں میں بناتے تھے کہتے ہیں کہ کھانا بہت ٹریسٹری ہوتا تھا مٹی کے برتن کا ذائقہ جی بلکل اور تو اور بیماریاں بھی تب کم تھی یہ اس میں ویسے بھی نہ آج کال آپ اکثر دیکھیں جو برانے بزرگ ہیں وہ آج بھی پانی بھی اسی میں پیتے ہیں بلکل اور ان میں کھانے پینے سے ویسے بھی کہتے ہیں کہ شفا ملتی ہے شفا ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں میم آپ نے ویسے کبھی بنایا مٹی کے برتن میں کھانا بلکل میری جو دادو ہیں ان کے پاس بہت سارے مٹی کے برتن ہیں اب تو سار آپ کو بتا ہے ٹائم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگ بھی بڑے موڈرن ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر میں ابھی بھی کچھ برتن ہیں میم یہ دیکھیں ہنڈیاں پڑی ہوئی یہ دیکھیں نا ایسے ایسے بناتے ہوتے تھے ایسے 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 یہ لکڑی کا ہوتا تھا پہلے دور میں مٹی کا ہوتا تھا پھر اس کے بعد پتھر کا اور اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلی آگیا اب یہ لکڑی کا ہے آج بھی اسی پہ روٹی بنایا جاتی ہے بلنا جو ہے وہ آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے اچھا میں نے دیکھا زیادہ تر چیزوں کی جگہ دوسری چیزوں نے لے لی ایڈوانس لیکن واحد جو ہے یہ بلنا جس پہ روٹی بلنی جاتی ہے وہ آج سکوئی ہے پہلے ٹائم میں نا خواتین جو تھی نا جو ہماری مائیں ہماری دادیاں تھی وہ ہاتھوں پہ روٹیاں بناتی تھی موڈرن دور آگے اب لڑکیوں کو روٹیاں بنانے نہیں ہے ویسے مجھے آتی ہیں اس لئے وہ بلنے پہ بناتی ہیں اب دیکھیں نا کہیں جائیں ہمارے پاس بیلنا ہم بیٹھے رہے ٹیڑی میڑی روٹی لیکن ہمارے گھر میں آج بھی بیلنا ہی استعمال آہ وہ ایسے ہیں لوگ اس ٹوووے میں ہیں بلکل میں بیسے یہ برطن تو ہماری سوچ سے آگے کی چیز ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی میں ایک اور بات بتاؤں یہ جو اس کو بولتے ہیں گلہ گللک گللک لیکن گلہ بھی بولتے ہیں تو میرے بات چی ہوتا تھا میں ہر پندرہ دن بات توڑ لیتی تھی تو بات اوکے کہنے کا وقصد یہ ہے کہ میرے سونیا کے پاس یہ گلہ تھا یہ ہر پندرہ دن بات توڑنے کے بعد میرے سونیا کو صرف اتنے ہی پیسے ملتے ہو کہ جتنی اس گلے کی قیمت ہے پانی دس روپے گاتا تھا اور اس میں سے چالیس پچاس نہ نکلتا تھا کچھ فائدہ ہوتا تھا ہم آگے چلتے ہیں آگے طلاب ہے طلاب کی جانب آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے سونیا پانی کا یہ طلاب یہاں پر موجود ہے فش پاؤن اس میں مچھلیاں ہوں گی جی بالکل اس میں مچھلیاں ہیں جو اس کے حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب مچھلیاں ان میں ہوں گی سر پانی ایسے لگ رہا ہے یہ اتنا برا نہیں ہے پانی پانی ایسے ہی ہوتا ہے کھڑا ہوا پانی اسی طرح آپ کے گاؤں میں کبھی آپ نے طلاب سے مچھلی پکلی لیکن وہ چھوٹ چھوٹی مچھلیاں ہوتی تھی بڑی مچھلی نہیں آتی تھی وہ ایک کنڈی ٹائپ ہوتی تھی وہ پھینکتے تھے اور وہ جال پھینکتے تھے اس میں مچھلیاں آجاتی تھی وہ سامنے آپ دیکھیں سامنے ایک جو پنجرے ہم لوگ اکسر اپنے گھروں میں چھتوں پر بنایا کرتے تھے جس میں ہم لوگ اپنے چوزے مرگیاں رکھتے تھے آپ نے کبھی پالے چوزے چلتے ہیں اسی جانب لے کے اپنے کیمرمن سر کو اور میم ویسے آپ بتائیں کہ گاؤں کی زندگی میں اور شہر کی لائف میں کیا فرق بہت فرق ہوتا ہے بہت فرق ہوتا ہے سٹی کی لائف بڑی بزی لائف ہے اور بہت ساری گاؤں کی جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں جو سٹی میں نہیں ملتی جیسے خالص فوڈ ملتا ہے وہاں پہ دودھ مکھن گی یہ ساری چیزیں جو خالص ملتی ہیں سٹی میں یہ چیزیں کہاں ملتی ہیں میں بلکل ایسی ہی ہے لیکن آج جب میں ادھر انٹر ہوا ہوں تو آپ یقین کریں حالا کہ لاہور شہر میں یہ آرگانک ویلیج موجود ہے لیکن ایسا فیل ہوا ہے کہ جیسے واقعی ہی میں کسی میں گاؤں میں داخل ہو گیا بلکل ایسا یہ ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کیونکہ ابھی ریسیلٹی گھر سے آئی ہوں تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں بلوہور گئی نہیں ہوں واپس اپنے گاؤں ہوں کیونکہ ویسے بھی گندم کی کٹائی ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں پنجرہ بنایا ہوا ہے پہلے مجھے لگ رہا ہے ہاں بتک بیٹھی ہیں مرگیاں بھی یہ دیسی مرگیاں آپ کو پتہ ہے یہ بڑی کم ملتی ہیں مجھے وہ والی مرگیاں جی بلکل یہ دیسی مرگیاں یہ دیسی مرگیاں اچھا انہوں نے انڈے بھی تھی ہیں یہ انڈے بھی اب کہاں انڈے ملتے ہیں یہ تو بڑی فارمی ملتے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے اتنے بڑے بڑے اور اچھا بتک جو ہے وہ دیکھیں اس نے اپنا گھنسلک ایسا بنایا ہوگا مہم آپ نے کبھی بتک پالی ہے نہیں سر بتک کبھی نہیں پالی نہیں ویسے گاؤں میں اکسر عمومن لوگ پالتے ہیں اصل میں نا ان کے عواز بڑی جیب سی ہوتی ہے بتک کی بڑی جیب جیب سی آوازے نکالتے ہیں تو بتک کبھی نہیں پالی لیکن میں نے مہم ویسے مجھے کبھی یہ چوزے وغیرہ پالنے کا شوق ہوا کرتا تھا لیکن اس طرح نہیں اور مہم وہ دیکھیں سامنے ایک اونٹ بھی ہے اونٹو ایسے زیادہ در بلوچستان کی ثقاف سے اونٹ کو جھوڑا جاتا ہے بلکل ایسی ہے اور الحمدللہ میں یہ دیکھیں میرے بڑا گہرہ تھا ہمارے سائٹ پہ یہ دیسی کوہلو بھی لگا ہو ہے جس سے کوہلو پہ جو ہے نای مہم اس کے بارے میلنے کوہلو پہ جو ہے نا وہ خالیس اورگینک جو ہے وہ تیل نکالتے ہوتے تھے سرسو کا باقی سارا جو ہے سرسو کا بیج اس میں ڈالتے تھے اور وہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد خالیس تیل نکلتا ہے میرے یہ آپ دیکھیں کہ ایک دیسی کوہلو بنایا ہوا ہے گاؤں میں کبھی یہ دیکھا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کو کس طرح چلاتے تھے اور اس سے کیسے ہو لوگ تیل نکالتے تھے آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے نا کوہلو گاؤں میں خالیس اورگینک تیل جو ہے نا وہ کوہلو سے نکالتے تھے تو ہم اگر میں اپنے گھر کی بات کرو تو ہمارے گھر میں ابھی بھی جو ہے نا وہ سرسو کا اورگینک تیل نکلوا کے پھر اچار میں ڈالا جاتا ہے جی تو یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اس میں وہ چھٹ چھٹی بیج ہوتے ہیں سرسو کے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس سے خالیس اورگینک تیل نکلتا ہے میرے ویسے آپ دیکھیں کہ اس دور میں نا بیماریاں بھی کام تھیں بلکل ایسا ہے ہم لوگ ممی ڈیڈی نہیں آپ کو بتا تھا ویسے میں مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ اس کو کولو کہتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تیل نہیں پتا تھا کہ کولو میں ہوتا کہ ہے بلکل ایسا ہی ہے جانب چید بھی ہے اس کو دیکھ کے آپ کو اپنے گاؤں کے باغات کی یاد آرہی ہوگی بلکل ایسا ہی ہے یہ گنے کا چید ہے اور آپ کو پتا ہے گنے کا چید ہوتا ہے باقی جو فصلے ہوتے ہیں وہ تین ماہ یا چھ ماہ کا ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے لیکن یہ جو گنے کا کھیت ہوتا ہے یہ بارہ ماہ اس کا ایک سال کے اندر گناہ تیار ہوتا ہے ایک سال کے اندر گناہ ایک سال کے اندر میں پہلے کبھی کسانوں کے ساتھ رہی ہیں نہیں میں نہیں میں ایک زمیدار گھرانے سے ہوں الحمدللہ اس لئے آپ کو علم جی اس لئے مجھے علم میں نے کہا شاید آپ کبھی کسان رہی ہو کسی دور میں ایک کسان کبھی نہیں رہی لیکن ان چیزوں کا مجھے پتہ ہے ہم اونٹ کی جانب چلتے ہیں اونٹ چل کے دیکھتے ہیں میں ہم یہ دیکھے یہ اونٹ جو ہے یہ ویسے آپ نے بتایا کہ آپ بلوج فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور اونٹ جو ہے یا تو عرب لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں یا پاکستان میں بلوج جو کبائل ہے وہ زیادہ اونٹ رکھتے ہیں جی بلکل ایسے پہلے دور میں لوگ اونٹ پر سواری کرتے تھے بلکل تو بڑے شوق سے پالتے تھے اس کا گوشت کھایا آپ نے کبھی ہاں کھایا ہوئے نمکین ہوتا ہے ہاں بہت نمکین ہوتا ہے پہلے دور میں آپ کو پتہ ہے یہی چیزیں ہوتی تھی اسی کی قربانی ہوتی تھی اب آج کل تو کٹے و اچھے یہ ساری چیزیں ہماری طرف آ رہا ہے درئے کا نہیں میں تو نہیں ڈروں گی لیکن آپ بچے بچے ہو رہے ہیں تو میں میں پہلے حفاظت اپنی فرض ہے کہ اگر یہ ایک لات مار دے تو یقیناً دوسرا پروگرم ہم نہ بنا سکتے بلکل ایسی ہے کیونکہ ان کو کئی خاص ٹریننگ نہیں دی گئی بلکل مختلف فاکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جھولے دے رہے ہوتے تو ان کو پروپر ٹریننگ دی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ان کی دیکھ بال کر رہا ہوتا ہے جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے مہم آج بھی آپ لوگ انہیں اپنے گاؤں میں اونٹ وغیرہ رکھیں نہیں آج کل نہیں ہے پہلے دور میں تھے پہلے دور میں تھے جب آج سے کوئی سات آٹھ سال پہلے تو ویسے دور گینے کے بلے بڑا ہی مزہدار لگ رہا ہے اس جانب میں دیکھیں پلی لینڈ بچوں کے لئے بنایا گیا ہے اور وہ پلی لینڈ اسی طرح ہے جیسے گاؤں میں ہوتا تھا لکڑی کے جولے اور میں یہاں بیٹھے تو میرے خیال سے ٹوٹ جائے گا ایسے ہی ہے سر پلیز یہ نہ ہو کہ بچے بھی نہ کھیل سکیں میرے دوسری جانب دیکھیں وہاں پر جو ہے نا وہ بہنسو کا وہ جو تبیلہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے تھے اس کو بولتے تھے بڑا بڑا بہنسو کا بڑا بھی بنایا گیا ہے اور رہائشی مکان ڈائب اس ساید وہ مشین آپ کو نظر آرہی کیا ہے یہ ٹوکا جس کو گیا ہے اس پہ بھلا کیا مجھے آپ بتائیں وہ چارہ کٹتے دیں بلکل چلیں چلتے ہیں اس جانب آپ کو دکھاتے ہیں لے جا کے مہم آج ہم لوگ موجود ہیں ارگانیک ویلیج میں آپ کو پتا ہے کہ اب یہ ارگانیک ویلیج میں ایک گھاؤں میں گھر بنا ہوا ہے اور اس گھر میں ہاں بلکل اچھا وہ جو کورنر میں انہوں نے بنایا ہے مجھے اس کی نہیں سمجھ کے وہ کیا چیز ہے اچھا وہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاتی ہوں گھاؤں کا پروپر جو گھر ہوتا ہے جس میں روٹیاں بناتے ہیں شہروں میں تو بڑے بڑے تندور ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں روٹیاں لے رہتے ہیں پندرہ بیس روپے کی روٹی تو گھاؤں میں جو ہے نا وہ پروپر تندور ہوتے ہیں جب کسی کو گوک لگی تو وہ تازہ روٹی بنا لیتے ہیں اچھا تندور گھاؤں میں وہاں پہ اس طرح کے موٹی جی جی کیونکہ وہاں پہ میرے خیال سے لکڑیوں سے آگ لگائی جاتے ہیں جی لکڑیوں سے اس کے علاوہ تکلے ہوتے ہیں کافی چیزیں ہوتے ہیں تکلے 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 کیا ہے وہ مکی کے ہوتے ہیں دیکھیں آپ اس کی یہ جو کھڑکیاں بنائی گئی ہیں وہ بھی بلکل اچھا اس کو پروپر جو ہے مٹی کے استعمال کر کے اس کی درودیوار کا بنایا ہے یہ گارے کا اور اس میں آپ کو پتہ ہے یہ بوس ہے اور یہ گارہ مطلب ان دونوں کے مکسٹر سے جو مطلب وہ بنتی ہے نا کہہ لیں اچھا مہم یہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہ ایک مطلب کہ سمجھ نہیں آرہی کہ خانے بنائے گئے ہیں شاید مرگی رکھنے کی جی جی اس میں مرگیاں کبوتر تیتر اس طرح کے جو مختلف پرندے اور جانور ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کے لیے پروپر یہ دیکھیں نا الگ الگ پارٹیشن کی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں آپ اس میں اس پہ برتن وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ گھڑے ہوتے تھے مٹکے وہ جو پیچھے دیکھے ہم نے وہ مٹکے اس کے اوپر رکھتے تھے تو یہ ایک سٹرین ٹائپ ہے جس پہ برتن اور مٹکے اور ساری چیزیں جائے اس سے ڈرم کے بارے میں دیں مجھے پتا ہے کہ اس میں اناج رکھا جاتا ہاں گندم اچھا مہم یہ آپ پیچھے دیکھ رہی ہے یہ چکی ہے میرے خیال یہ چکی ہے پہلے دور میں یہ چکی ہوتی تھی یہاں پہ میرے خیال سے دانیں ڈلتے تھے اور وہاں سے گھوماتے رہتے تھے تو وہ آٹا بن جاتا تھا پہلے دور میں بہت مشاکت کرنی پڑتے تھے بلکل یہاں سے آٹا آتا تھا آج کل تو ہائر ایک چیز جو ہے وہ ریڈی میڈ مل رہی ہے پہلے دور میں جو ہے ہماری جو دادیاں نانیاں تھی ان کو بڑی مشاکت کرنی پڑی ہے ایک فائدہ ہوا ہے ہمیں کہ مسونیا اور میں آج پروگرم ساتھ کر رہے ہیں تو مسونیا کا تعلق ایک گاؤں سے ہے اور مسونیا ایک زمیندار فیملی سے بلانگ کرتی ہیں تو اس لئے ان کو اس گھر کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں بڑی خاصی معلومات ہے اچھے سر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کچھ لڑکیوں ہوتی ہیں حالانکہ گاؤں کی ہوتی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں ہمیں نہیں پتا نہیں پتا نہیں کہ تو میں کہہ دیتی ہوتی ہوتی میں نے جب بھی اپنا انٹرودکشن کروایا ہے میں نے بتایا کہ میں بیسیکلی گاؤں سے ہوں اور ان سب چیزوں کا مجھے نولیج ہے میں بھی بتاتا ہوں کہ میں ایک پہاڑی علاقے سے بلانگ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں کوئی شرمانے والی پہاڑوں کی سیار کریں گے تو آپ بتائیں گے ملکل میں وہ جب ہمیں بھیجیں گے لوگ کور کرنے کے لئے تو ہم ضرور دکھائیں گے ٹھیک ہے میں بہنسوں کا تبیلہ بھی ہے وہ بھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں جو جس کو بڑا کہا جاتا مہم یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے بقاعدہ وہ جو ہے نا گائے بھینسے جس طرح گاؤں میں نکال کے نا شام کے ٹائم دن کے ٹائم ساری دن کے ٹائم باہر کھڑے کرتے تھے بعد میں انہوں نے وہاں پہ بڑا بھی بنایا بقاعدہ تو یہ دیکھیں خوبصورت گائیں ہیں آپ نے بھی گاؤں میں یقین وہ گائیں ہیں وہ بھینسے ہیں اتنا تو پتہ ہی ہوتے ہیں یہ تو مجھے پتہ ہے یہ ان کے بچے ہے وہ ان کا چارہ پہ ہے یہ تو مجھے یہ بات ہے آئے دیکھتے ہیں دیکھیں مہم ان کو چل کے ان کو کیا دیکھنا ہے آرام کریں ہم لوگ جائیں گے تو وہ یقین میرے خیال سے ڈسٹرپ ہو جائیں گے یہ تو سوری ہے گائیں کا بچہ جو ہے اچھا سر یہ دیکھیں یہ جو جانور ہوتے ہیں نا یہ پیار کے ہوتے ہیں اب ان کو پتہ ہے ہم ان کو پیار کریں بہم بیسے جب یہ بڑے ہوتے ہیں یہ تو مارتے بھی ہیں یہ ابھی دو معصوم ہے کچھ جانور مارتے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ جو گھر میں پالتو جانور پلے جاتے ہیں اور نہیں مارتے یہ بڑے خوبصورت جانورIE ہے اور یہ میرے خیال سے بیعنس کے بچے ہیں نو دور یہ بیعنس کے بچے ہیں وہ ان سے تھوڑا سا بڑے وہ دیکھیں وہ جو گائے ہیں میں مہم وہ ان کا بڑا بھائی ہے ہاں وہ ان کا بڑا بھائی ہے یہ واقعی میں یہاں پر ایک چیز جو میں ریالائز ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنا بھی انوارمنٹ دیا ہے انوارمنٹ دیا ہے واقعی ہی میں پراپر جو ہے ویلیج کا انوارمنٹ دیا گیا ہے لگتا ہی نہیں کہ لاہور جیسی میں ایسا ویلیج ہے اور اچھے تیس اکڑ جگہ پر ہی بنایا گیا ہے تیس اکڑ پر مجتمل ہے کافی بڑا رقبائز کا اور میرے خیال میں کوئی ایسی چیز یہاں پر مست نہیں ہے جو گاؤں میں ہو اور یہاں پر نہ ہو بلکل ایسی ہی ہے وہ پراپر ایک انوارمنٹ جو کریئیٹ کیا گیا ہے نا وہ اس طرح ہی ہے اور ابھی چل کے ڈھابا بھی دکھائیں گے اور جو ان کی فیلڈ ہے وہ بھی چل کے دکھاتے ہیں کہ وہاں پر ایسے نظام ہے تو آئیے چلتے ہیں اس زانے پر ہمیں اورگینک ویلیج میں ہم لوگ تو ایسے گھومی رہے تھے گھومتے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھیں تمام جتنی یہاں پر آئیٹمز ہیں یہ سب آربلز آرگینک ہیں بلکل ایسی ہی ہے اب یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ ساری وہی چیزیں جو گاؤں سے ملتی ہیں اورگینک ہیں بلکل پیور ہیں خالیس یہ دیکھیں نا یہ مربع پڑے ہوئے ہیں دیسی گھی ہے شہد ہے اب میرے خیال سے یہ آج کل تو اس کوالیٹی کا ایسے جیسے اورگینک یہاں پر مل رہا ہے وہ عام پنسار بکر ہے تو گاؤں سے ملنا تو مشکل ہے اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے یہ سالا کچھ دیکھیں وہاں پر ان کے باس وہ ڈرائی فروٹس پڑے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں یہ اچھا ہے دیکھنے لائک کے وہ دیکھیں وہاں پر مجھے لگتا ہے یہاں پر لوگ شاپنگ بھی کرتے ہوں گے شاپنگ بھی کرتے ہیں گھر کے لئے چیزیں لے کے جاتے ہیں تو میں لازمی بات ہے کہ یہاں پر جب لوگ آتے ہوں گے اگر ان کو اورگینک کوئی چیز ملتی ہو یہ میں نے خیال سے سرسو کا تیل ہے یہ کیا چیز ہے اویل ہے پدام کا تیل کون سا تیل ہے لائف جس کسی فروٹ کا کوکونیٹ کا ہلسی کا تیلوں کا ہم فوراں سے نکال کے دیتے ہیں سامنے نکال کے دیتے ہیں کیا بات تو تب ہی تو یہ آرگینک ویلج اس کا نام رکھا ہے بلکل ایسا یہ ہے یہ بڑا اچھا ہے یہ کیا چیز ہے ہلڈیا اور پنک سالٹ پنک سالٹ سونیا کو سمیل کروائیں وہ خاتون ہے ہاں بلکل یہ خالص ہے دیکھائیں مجھے خالص ہے ہاں بہت خالص ہے گٹلیاں ٹائپ ہوتی ہے اس کو پھر ڈرائے کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو پیستے ہیں دکان سیتا ڈی پہلے ابھی بھی ہمارے گھر میں یہ ہی استعمال ہوتی ہے میں نے کہ شاہد ایڈیا ہو گیا ہے میں نے کہ شاہد پار ٹائم کام ہوتا ہے آج کل جو حالات ہے کاروبار کے یہ دیسی گی یہ دیسی گی ہنڈر پرسینٹ پرسینٹ دیسی گی آپ کہیں گے میس آپ یہ بھی بزنس کرتی نہیں ہے یہ بتائیں گے دیسی گی دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک مکھن ہوتا ہے اور ایک گھی ہوتا ہے یہ گھی ہے اس کو پگھلا کے گھی بنایا جاتا ہے یہ بہت مہنگ ہے آپ کو بتائیں پر کے جی اس کی کیا پرائس ہے میں یہ تباہی بتائیں گے پینتیسو روپے کیلو پر میں اس لیے میری ایک تو ہیلت زیادہ ہے ٹوئنٹی فائیونڈر دودھ سے ایک کلو بنتا ہے پندرہ سے سولہ کلو دودھ خالص دیسی گی پندرہ سے سولہ کلو دودھ ہو تب ایک کجی دیسی گی نکلتا ہے اس لیے یہ اتنا مہنگا ہوتا ہے تو یہ جو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ہزار پر کے جی دیسی گی دے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ سب سکیم ہے یہ جو آپ لوگ کھاتے ہیں نا وہ بلکل دو نمبر ہوتا ہے بلکل خالص نہیں ہوتا اگر میرے کیمرو میں آپ کو دکھائیں دوسری جانب بڑی تعداد میں ان کے پاس جو ہے نا وہ موجود ہیں دیسی فوڈ موجود ہیں تو میں سونیے چلتے ہیں دوسری جانب چل کے دیکھتے ہیں میں سونیے یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ دیسی ساری چیزیں جو ہے یہ موجود ہیں یہ دیسی گوڑ گوڑ کینڈ باقی بڑی لزیز ہے یہ ہمارے کیمرو میں ان کو بھی دے دیں بعد میں ان کا شکوا ہوتا ہے دیسی خانڈ سنا ہوگا 40 سال پہلے دیسی خانڈ ہوتی تھی آج بھی اسی فارم میں اسی ٹیسٹ میں ہمارے پاس موجود ہے یہ آپ ٹیسٹ کریں اس میں جو سویٹ بنائے چائے بنائے بہت مزے کی بنتی یہ آپ بھی ٹیسٹ کریں میں وہ آپ ٹیسٹ کریں کیمرو میں صاحب کے لئے ضروری ہوتا ہے وہ ہر چیز لاجمی ٹیسٹ یہ اس طرح یہ دیسی خانڈ کی یہ پیکنگ ہے سر دیسی خانڈ ہوتی کیا ہے اور وہ بنائی کیسے جاتے اس کے بارے میں تھوڑا پہلے بکتوں میں جب پوچھنے لگاؤں نا ان سے پہلے جب شکر اور گوڑ کی تیاری سے پہلے اس کو ڈرم میں راب کو ڈال لیتے ہیں پندرہ بیس دن پڑا رہتا ہے پہلے ہاتھ والی مشینیں ہوتی تھی آج بھی وہی مشین ہے جو چالیس سال پہلے تھی اب اس کو موٹر لگی ہے اوپر سے راب ڈال دیں سات پانی نیچے ایسے کرسٹل بن کے بغیر کیمیکل کے یہ سامنے آجاتے ہیں اور یہ بہت سپیشل اچار ہے یہ اولیو کا اچار بہت مزے کی چیز ہے مٹھے کے بات تھوڑا سا نمکین ہونا چاہیے اچار میں نہیں کھاتا آپ کو مزا آجے گا یہ زیتون کا اچار ہے اور اولیو کا اچار آپ بھی مہم رہے ہیں سر تو ایسے اٹھار ہیں جیسے زیار ہے واقعی نہیں میں کام کھاتا ہوں سر زائقہ تو اس کا واقعی میں ہے آپ کو بتا یہ کیا ہے آپ کو بتا یہ کیا ہے یہ پان میں جو لگتا ہے گلکان بتا بات پانی ہی تھی گلکان دا دیسی پھولوں جی اس کی بنتی ہے پھولوں کی پتیوں دیسی پھول ہوتے ہیں ان کی پتیاں جو ہیں اچھا یہاں پہ سب سے مزیدار بات پتا ہے کہ بھائی کی یہ کوالٹی ہے ٹیسٹ لازمی ہر چیز کروا رہا ہے واقعی میں جو گلکان کا ذائقہ ہے وہ یقین کرے کہ کمال ہر چیز یہاں پہ میں نے جو ٹیسٹ کی ہے بی آنسٹ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کریں بالوں کو لگائیں کوکنگ کریں فرائی کریں سرسوگا تہلے میں بہت ہی اس کی جو خوشبو ہے وہ واقعی یہ بالوں کے لئے انتہائی بہت بہترین ٹونک ہے اس میں کوکونٹ ہمارا یہ آئلہ آپ کو دکھایا ہوگا پہلے لڑکے نے یہ الحمدللہ یہ لائی و در نکل دیں سارے آئل انہوں نے بتایا کہ مشین میں نکال مشین میں ہاں جی یہ اتنی محنت کرتے ہیں یہ فائی و انڈر کی بوتل ہے جی جی یہ سب کچھ بنانے کے لئے یہاں پہ اتنی محنت کی جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آج کل لوگ ویسے بھی آرگینک چیزیں اکثر آپ شاپس پر چلیں جائے آپ کو نہیں پہلے یہی تھا کہ بندہ پیسے دے کے بھی چیزیں خالص نہیں ملتی تھی الحمدللہ آرگینک ویلیج میں اب آپ کو ہر وہ چیز جو آپ چاہ رہے ہیں وہ چالیس سال پہلے ہوتی تھی وہ آپ کو پیسے دے کے خالص چیز ملے گی جیسے ہنی ہنی تو اب آپ کو پتا ہے کہ بزار میں کیا حالات ہیں جنگل کا ہنی ہمارے پاس چھتے کے ساتھ بھی ملے گا ویکس کے ساتھ ویسے بھی ملے گا ایسے مجھ میں اب ہنی کھائیں گے آپ کو پتا یہ کنٹرول ہنی نہیں ہے نہ فارمی ہے نہ پیٹی والا نہیں ہے جنگل کا ہنی ہے اس کی کیا قیمت ہے ہنی؟ یہ ہزار پے کی بوٹل ہے جی چھوٹی صحیح بھئی یہاں پر میں اور میں سونیاں آئے تھے یہ جو آرگینک ویلیج میں ایک شاپ موجود ہے ان کے پاس تمام جتنی آئیٹمز ہیں وہ سب آرگینک ہیں بلکل آپ نے بھی ٹیسٹ کی بلکل آرگینک ہے ہنڈر پرسنٹ آپ کو تو تھوڑا بہت اندازہ ہوگا سارے بہت اندازہ ہے ساری آرگینک ہے اور پیور ہے ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ریکمنڈیاں کہہ رہی ہیں تو ریکمنڈڈ ہے جب بھی آرگینک ویلیج آئیں لازمی آکے کم اسکم ٹیسٹ کریں آپ کو اس کی کوالٹی کا احساس ہوگا کہ کیسی ہے تو آئیے چل کے جاتے ہیں دوسری جانے پر دیکھتے ہیں اچھا بتائیں یہ سپیشل چائے ہیں مٹکے والے سپیشل چائے لوگ کیسی چائے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت شکل پیتے ہیں کڑک چائے پیتے ہیں نورمل پیتے ہیں ادھر تارک چائے پیتے ہیں زیادہ پیملی پیتے ہیں مجھے تو سار کڑک چائے یا نورمل چائے پینا مجھے کڑک چائے پسند ہے کڑک چائے پسند ہے اچھا میں دوسری جانب دیکھیں تو یہ ایک فل انہوں نے جیسے ہوتے ہیں بڑا سہین کھلا محول چار پائیاں پنکھیں لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں سارا یہ جو کھانا بنا رہے ہیں لکڑی پہ بنا رہے ہیں مہم وہ دیکھیں انہوں نے جتنا بھی انوارمنٹ دی ہے آپ کے دیکھیں کہ انہوں نے لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں کہ یہاں پر آنے والے لوگوں کو یہ فیل ہو کہ تمام جو یہاں پر سہولی آتا ہے وہ لائک ویلیج جیسے وہ گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکل اوپن انوارمنٹ ہے کھولا سین بلکل سین ویسا جیسا گاؤں کا اور آس پاس ہریالی اور پھر جو سات گنے کی فیلڈ ہے تازہ ہوا تازہ ہوا اور سب سے بڑی بات جو وہ آرگینک سٹال لگائے گئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو آرگینک فوڈ مل رہی ہے وہ بہت اچھا ہے سر آپ کو یہاں سے سب سے اچھی چیز کیا لگی میں مجھے سب سے اچھی جو چیز لگی وہ یہ جو آرگینک سٹال اور جو وہاں پر چیزیں موجود ہیں اورگینک مجھے وہ سب سے اچھی لگی انڈڈ پرسنٹ اورگینک ہے بلکل میم اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر سب ہی اچھا ہے کہ یہاں کا محول ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے مجھے ایسا لگا کہ میں واقعی کسی گاؤں میں ایک دن گزارنے کے لئے آیا ہوں سمیم آپ کو ایسا لگا مجھے بہت اچھا لگا اور سب سے اچھا مجھے یہاں کا کھانا لگا کھانا بہت ٹیسٹی اور بلکل ٹیسٹ ویسا ہے جیسا سیم گاؤں کا چلیں یہ تو بہت اچھا ہے فلالا آج کے پروگرام میں ہم دونوں کو زیادہ دیں آپ سے ہم پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام کے ساتھ تب تک لے لانے کے بان